اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آل پاکستان کالا تتر استاد عرفان علوی امید ہے تمام شکین دوست اب آپ خیریت سے ہوں گے شکین دوستو آج کی ماری ویڈیو موسم گرمہ بلائی کے موسم میں جو تتر تھنڈا ہو جائے اس کے لئے گرم کھواک صرف تین دن کے استعمال سے آپ کا تتر بولے گا بھی اور مستی بھی کرے گا انشاءاللہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے جو شکین ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ مارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ اب چلتے ہم اپنے ویڈیو کا اصل ٹاپک کی طرف شکین دوستو کافی بار ایسا ہوا ہے شکین اپنے تتر کے مجاز کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ اپنے تتر کی آدات کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نہ تتر کی بیڑ سے اندازہ لگاتے ہیں جس سے ان کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارا تتر کیا مجاز رکھتا ہے اسے صافہ لگائے یہ کیا زیادہ تھنڈا تو نہیں ہو جائے گا جس سے یہ اپنی مستی بلائی چھوڑ تو نہیں دے جائے گا ویسے تو ان دو سالوں میں ہمارے گروپ کی کھراک سے ایسا کچھ دیکھنے میں تو نہیں آیا یا ہمارا صافہ استعمال کرنے کے بعد بھی ایسی کوئی شکایت کسی شکین نے آج تک کے وقت میں نہیں کی کہ اس کا پرندہ تھنڈا ہو گیا یا وہ بلائی مستی چھوڑ گیا مگر پھر بھی کافی شکین کے میسی جا رہے ہیں موسم کی وجہ سے یا مجاز کی وجہ سے تتر تھنڈا ہو گیا یا کسی کوئی ایسی خوراک دینے سے تتر تھنڈا ہو گیا اب تتر مستی بلائی نہیں کر رہا پہلے اچھی مستی بلائی کر رہا تھا بلائی بھی اچھی تھی تو آج ہم ایسے شکین کے لیے ایک ایسی خوراک لائے ہیں جو آپ اپنے ایسے تتر کو جو اندرونی طور پر تھنڈا ہو گیا یا مجاز کا تھنڈا ہے جیسے تھوڑا گرم کیا جائے تو وہ اچھی مستی بلائی کرتا ہے صرف تین دن دینی ہے انشاءاللہ ہم نہیں آپ کا تتر خود بتائے گا کہ اس خوراک کا کیا اثر ہوا ہے شکین دوستو خوراک کے اجزار نوٹ فرمالیں نمبر ایک بادام ایک عدد نمبر دو پیستہ ایک عدد نمبر تین موٹی بڑی لائچی کے بیج تین عدد نمبر چار مستقی رومی ایک چاول کے دانے برابر نمبر پانچ منقہ بغیر بیج آدھا دانہ خوراک بنانے کا طریقہ نوٹ کر لیں آپ نے ان تمام اجزار کو اچھے سے کونڈی میں کھر لی یعنی پیس کر لینا ہے جب یہ صحیح سے باریک ہو جائے آپ نے اس کو ملائی والا آٹا جو شکین عام دنوں میں بھی استعمال کرواتے ہیں اپنے تیتر کو اس میں ملا کر یہ خوراک دینی ہے یاد رہے آپ نے یہ خوراک صرف تین سے چار روز دینی ہے اور روزانہ صبحوں کے وقت میں اپنے پرندے کی بیٹ سے خوراک کا اندازہ لگانا ہے تین چار دن سے زیادہ کا استعمال آپ کے پرندے کو زیادہ گرم کر دے گا جس سے آپ کا تیتر تاب کلٹی نوکبازی یا تلخی بیچینی جیسی حرکات میں مبتلا ہو سکتا ہے انشاءاللہ تین روز کے بعد استعمال سے ہی آپ کا پرندہ اپنی مستی بال کرے گا اور اچھی بلائی کا آغاز کرے گا شکین دوستو تین سے چار دن خوراک کے استعمال کے دوران آپ کا تیتر کے برتن میں ہر وقت پانی لازمی موجود رہنا چاہئے اس خوراک سے آپ کا تیتر گرم ہوگا جس کے لئے پانی کا استعمال زیادہ کرے گا اس کے بعد آپ اپنے تیتر کو روزانہ کی عام تازہ خوراک کا استعمال کروا سکتے ہیں یاد رہے یہ خوراک صرف ایسے تیتروں کے لئے ہے جو کسی وجہ سے تھنڈا ہو گیا ہو شکین کوئی تجربہ نہ کریں یہ خوراک انتہائی گرم ہے لہذا اس کا استعمال ایسے شکین ہی کریں جن کے تیتر کسی وجہ سے تھنڈے ہو گئے ہیں یہ وہ زیادہ تھنڈے میں جاز گئے ہیں موسم کی تقدیلی سے تیتر مستی بھلائی کم کر گئے ہیں بارش ٹھنڈ دوبارہ ہوئی ہے ایسے موسم میں یہ خوراک ہرگز استعمال نہ کریں یہ ایک قدرتی عمل ہے جیسا کہ سردی کے موسم میں ہوتا ہے تھنڈی ہوا کی آمد ہوتے ہی تیتر مستی بھلائی چھوڑ جاتا ہے ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر ضرور کریں ہمارا مشورہ آگائی پسند آئے استعمال کریں دل نہ مطمئن نہ کریں اللہ پاک ہم سب کا شوق سلامت رکھے جزاک اللہ خیر آپ کا شکین بھائی شاید لطیف